تو یہ ہمیں میسر آیا خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا ہاں ایک ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کبھی حضورﷺ کے دور میں ہوتے وہ لمحے میسر آتے لیکن میرے آقا جانتے تھے میرے امتی بات میں تڑپیں گے حضورﷺ نے ہمیں آنے والوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ اتنی خوبصورت بات کی ایک دن صحابہ بیٹے تھے فرما توبا لمن رانی وآمنا بھی وطوبا سبا مرات من لم یرانی وآمنا بھی فرما صحابہ تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے اور فرمایا انہیں سات مبارکیں ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے نفس ایمان کی حضورﷺ نے سات مبارکیں دیئے تو کہا انہیں سات مبارکیں ہوں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی نام پہ تڑپ رہے ہوں گے اللہ اتبر نام سن کے جانوارنے کے لئے تیار ہوں گے حضورﷺ کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دل تڑپتا ہے کیا کیفیات باطن ہوتی ہیں تو یار یہ کوئی چھوٹی دولت ہے حضورﷺ کا نام سن کے یہ کیفیت نصیب ہو جائے یہ ان کے پیار کی علامت ہے پیار ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں علامہ رومی فرماتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے اور جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے تو یہ ان کے پیار کے آنسو ہے یہ ان کی محبت کے آنسو ہے بلکہ امام غزالی نے غالباً لکھا ہے کہ حضورﷺ کے پیار میں اللہ کی خشیت میں جو آنسو آئیں تو ان کو صاف نہ کرو بلکہ ان کو رخصادوں پر مل لیا کرو یہ تو خوش نصیب آنسو ہیں جو حضورﷺ کی یاد میں بہے ہیں جو حضورﷺ کے ذکر میں بہے ہیں تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی اور اگر وہ نہ آتے تو ہم آج بھی اندھیروں میں ہوتے ہیں ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اگر حضورﷺ تشریف نہ لاتے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے ہمیں اپنے آپ سے آگے ہی نہ ملتی اپنی ذات سے شناس آئی نہ ملتی اگر حضور نہ آتے ورنہ دیکھئے کہ آج کتنے لوگ ایکل و بینش فہم و ادراک میں کتنے آگے ہیں لیکن کیا انہیں حضورﷺ کا در نہیں ملا تو کیا وہ آج عاشنائی رب سے اور عاشنائی ذات سے مالا مال ہیں کتنے لوگ ہیں پی اچڈو ڈاکٹر ہیں لیکن بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کی اکل و فہم ان کی اکل و بینش ان کی ڈگلیاں انہیں نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پر بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکیں میری ذریعات کے کفیل کیسے ہو سکتے ہیں لیکن آگے کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر لیکن دوسری جانب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں میں ایک بچمن میں چیز دیکھی کہ ماری مسجد میں ایک بچہ اپنے پانچے کو مل مل کے دو رہا تھا تو میں نے دور سے جھڑکنے کے لحظے میں اسے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا جی میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاپ کا چینٹہ پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں اور وہ کوئی درست نظامی کا فارغ تحصیل نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کیا کام پڑے ہو تو اس سے میں سوچنے لگا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاپ تبرک سمجھ کے پی رہا ہے اور اس آٹھ سال کے پریمری کلاس کے بچے کو سمجھ آگئی اور یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاپ کے غیر مری چینٹے کو بھی گوارہ نہیں کر رہا تو میں نے کہا اس کی طبیعت میں یہ تقدس کہاں سے آگیا تو اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا ہے اس لئے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے اس کے باطن میں اتر گیا ہے تو یہ ان کے صدقے سے میں زندگی کا نور نصیب ہوئے ورنہ آج بھی ہم اندھیرے اور ظلمت میں ہوتے اور آج بھی ہم کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے اگر ان کا دھر نہ ملتا ان کی چوکھٹ نہ ملتی اور ان کی دہنیز میں یسر نہ آتی اور آج زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے اور شعور و عقل اور فہم و ادراک کی ساری دولتیں جو ہمیں مجسر ہیں یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے صدقے سے ہمیں مجسر آئی ہیں ورنہ واشیوں سے بتر معاشرہ تھا تو مکمل عصوہ اور مکمل نمونہ زندگی دیا گیا حضور کی ذات کی ضرورت کے اندر اس لئے ہم اپنی گھریلو زندگی سے لے کر کے اپنے سیاسی امور تک اسی دہلیز سے لے کر کے اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں